اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ خیر خیریت سے ہیں کیسے طرح آپ کی میں ہوں آپ کا دوست انیک آزم اور یہ میرا یوٹیوب چینل ہے انیک خان انفرمیٹیو کے نام سے تو اس پہ آج جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا میں اس وقت یونائیٹ سٹیٹس آف امریکہ میں کلمہ سوہیو میں موجود ہوں تو کافی ویڈیوز میرے پریویس اس چینل کے اوپر ہی میں نے اپلوڈ کی ہیں سٹیٹ کی ہی جو تھوڑا باتم گھومے پھر ادھر 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 تو وہ بھی آپ دیکھئے گا ریسینٹ اچھی لیکن ان کو ضرور لائک کیجئے اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کریں تو بیسکلی آج آپ لوگوں کو ویڈیو میں جو میں نے بتانا ہے جو میرا یہاں آنے کا اوورال پروسیجر تھا امیگریشن کا یو ایس امیگریشن فرم پاکستان کراچی کراچی اسے میں بلونگ کرتا ہوں تو وہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا تھا تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی تو تھوڑی تھوڑی کر کے میں آپ کو مطلب پلپس کے اندر ہی سارا پروسیجر بتاؤں گا ابھی تو بیسکلی مگریشن اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ ہم لوگ جو ہیں میں کیسے یہاں سے پاکستان سے یو ایس آئے ہوں تو بیسکلی میں ہوں سپوس ویڈا کے اوپر اور میری شادی ہوئی تھی میری تو اس کے بعد 2018 میں بیسک جب میری شادی ہوئی تو رائٹ آفر میری میری وائف نے یہی سے اپلائے کیا تھا ویڈا کے لیے تو 2018 آبیس میں ہم نے اپلائے کیا تھا ویڈا تو اس کے بعد جو بھی ایم بیسی کی پروسیجر ہیں جو ریکوائرمنٹ ہیں ان کی وہ ساری پوری کی یو ایس ای جس میں ہم لوگ کے جو بھی ڈاکومنٹس وہ مانگتے ہیں میں آپ کو یہ نہیں بولوں گا کہ کون سے مانگے کون سے نہیں اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ان کے جو روز ریگولیشنز ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں کبھی کچھ مانگتے ہیں تو کبھی کچھ نہیں تو کبھی کچھ ایڈیشنل ہو جاتا ہے تو میں آپ کو بھی بتا دوں کہ یہ یہ چاہیے تو جب آپ کبھی بھی آپ کے ساتھ یہ معاملات ہوں اس ٹیم پر چیزیں چینج ہو تو آپ کہیں جی انیت نے تو یہ بولا تھا وہ بولا تھا تو وہ ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس وقت حالات پر کہ وہ کیا مانتے ہیں تو میرے سے جو بھی ریکوائیڈ ڈاکومنٹس ہیں میری شادی سے ریلیٹڈ کیونکہ بیسکری جس ویڈا کیٹیگری کے لیے آپ اپلائی کریں گے ڈاکومنٹس اس سے ہی ریلیٹڈ مانگے جائیں گے اس سے ہٹ کے وہ آپ سے کچھ بھی نہیں مانگیں گے نہ وہ ان کے لئے امپورٹنٹ ہے تو تمام ڈاکومنٹس جو میری میریج کے سے ریلیٹڈ تھے وہ ہم لوگوں نے پروائیڈ کیے اس کو سبمیٹ کیے تو جب وہ اپروو ہو گئ اپروو ہونے کے بعد ڈی ایس ٹو سکسٹی فارم ہوتا ہے جو کہ آن لائن آپ کو ایمیل کر دیتی ہے اس کا پرنٹ آؤٹ اپ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اس کے آنے کے بعد انٹرویو ہوتا ہے ہم لوگوں کا جس کے اندر اپنا مین چیز ہے بیسک انٹرویو اس سے پہلے جو بھی ڈاکومنٹس کی سبمیشن اور ان کا جو ہے وہ ایمبیسی اس کا دیکھنا وہ ایک مین کیس کو ریڈی کرتے ہیں ایمبیسی کے لیے تو جب کیس ریڈی ہو جاتا ہے ایمبیسی آپ کے چلا جاتا ہے جیسے میرا کیسی اسلام آباد ایمبیسی چلا گیا تھا تو اس کے بعد ایمبیسی سکیجول کرتی ہے اب انٹرویو انٹرویو جو بھی آپ کو ڈیٹ دی جائے گی وہ آپ کو تقریباً ایک مہینہ اٹھائیز دن پہلے بتاتے ہیں جس میں آپ کو میڈیکل کروانا ہوتا ہے اپنا میڈیکل وہ بھی جو بھی ان سے افیلی ایٹڈ آثورٹی ہوگی جو بھی ہسپیٹل ہوگا یا جو بھی میڈیکل سینٹر ہے وہ آپ لوگ کو وہ بتائیں گے کہ آپ کے ایریا میں یہ ہے تو آپ وہاں پہ جو ہے اپنا میڈیکل کی اپوائنٹمنٹ لیں گے اور میڈیکل ہوتا ہے وہ بھی ایک الگ سے ڈیٹیل ہے وہ پھر آپ سے بعد میں شیئر کروں گا ضروری نہیں ہے ویسے میڈیکل کے اندر تو یہ ہی ہے کہ جو بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ڈاکٹر کی وہ آپ کو فیزیکلی چیک کر کے آپ سے اپنا کیا نام ہے کچھ کوئسٹنز کرے گا اور وہ سارا پروسیجر ایک الگ ہے وہ سب کا ایک جیسا نہیں ہوتا تو میرا بھی مختلف تھا جو میرے ساتھ تھے ان کا بھی چینج تھا تو میڈیکل کے بعد جو جو بھی آپ کا انٹرویو جس ڈیٹ پر سکیجول ہوتا ہے اس پہ آپ کو پہنچنا ہوتا ہے ایم بیسی تو ایم بیسی میں جس وقت آپ لوگ پہنچتے ہیں اور جو بھی آپ کی ویڈا کیٹیگری ہے میرا تو سی آر ون تھا شادی ویڈی تھی میری تو میرا سپاؤس ویڈا تھا تو جب میں پہنچا ہوں وہاں پہ تو جس وقت میرا انٹرویو ہوا تھا تو انٹرویو پہ جو بھی میرے کیسے ریلیٹیو کوسٹنز سے کانسل اور آفیسر نے میرے سے وہ پوچھے تو 2018 میں اپلائی کیا تھا اور انٹرویو میرا 2020 جنوری میں ہوا تھا تو لوگوں کو پندرہ مہینے لگ جاتے ہیں مجھے اپنا کیا نام ہے پندرہ سٹھارہ مہینے میرے میں بھی ایٹین کے قریب کری گیا اس سے زیادہ قریب کم نہیں لگے لیکن کوئی بھی ایگزیک ٹائم آپ کو کوئی نہیں بتائے گا کہ جی آپ کا ویزا تین سال میں یا دو سال میں اپروب ہو جائے گا تو ویسے کیسے بہت ڈیلے ہو رہے ہیں تو جس وقت میرا انٹرویو ہوا میں انٹرویو پہ پہنچا تو انٹرویو کے دوران کانسل اور آفیسر نے میرے ساتھ جو کوششن کی ہے سیٹسفائے تھا وہ کیونکہ ان لوگ کی پریکٹیس ہی یہ ہوتی ہے کہ ہاو ٹو جج پیپل پورا دن انٹرویو لیتے ہیں لوگ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا کیس جو ہے وہ اتھینٹک ہے کون سے میں ہمیں ایڈمیسٹریٹیو پروسیس میں ڈالنا ہے کس کو کتنا ویریفائی کرنا ہے وہ سب پتہ ہوتا ہے تو کیونکہ ان کی پریکٹیس ہی ہے تو جس وقت میرے ساتھ میں کوششن کی ہے میری شادی سے ریلیٹیڈ کیسے ہوئی کب ہوئی کہاں ہوئی آپ کہاں رہتے ہو سب کچھ اس نے پوچھا ڈیٹیل تو میں نے اس کو تمام آنسر دی ہے وہ سیٹسفائے تھا بٹ میرے ساتھ یہ ہوا کہ کچھ ایڈ ایڈیشنل ڈاکومنٹ اس نے اس وقت میرے سے مانگ لی ہے جو کہ مجھے پروائیڈ کرنے تھے ایک ٹو ٹو انجی ریشیوزل پیپر ہوتا ہے جو لوگ اس پروسیجر سے گزر رہے ہیں ان کو پتہ ہوگا لیکن مجھے وہ نہیں دیا تھا مجھ سے اس نے وربل ہی کہا کہ آپ ہی ڈاکومنٹس پرینج کر کے سمیٹ بھی کر دیا تھے بٹ پھر کووٹ کا جو چکر شروع ہوا اس میں سب کچھ رک گیا میرا پروسیجر بھی جو تھا ویزا کا وہ بھی ڈیلے آل آور دا ورلڈ سب کچھ ہی رک گیا تھا تو میں کیوں کہوں کہ میرا ہی رکا تھا سب کا ہی رک گیا تھا تو پھر ہم ایک لمبے ویٹ پر چلے گئے تو جس وقت اپنا ویزا کیس میں چیک کرتا تھا تو ایڈنسٹریٹی پروسیس ایڈنسٹریٹی پروسیس یہ لکھا تھا تو اس کو دیکھتے رہتے تھ بہت ایمیلس کی بٹ ایک کمپیوٹرائز ریپلائی آتا تھا جس کا کوئی فائدہ نہیں تھا تو ٹائم گزرتا گیا اپنے کاموں میں لگے رہے اور اپنے آپ کو انگیج کیا ہوا تھا اپنے کاموں میں تو اس کے بعد 2021 اس سال بکرہ ایڈ کے بعد ایڈ کے بعد میں ایڈ کے تھرڈے میں مجھے ایمیل آتی ہے دوپہر میں کہ آپ جو ہیں وہ اپنا میڈیکل کروائیں دوبارہ اور اپنا ویزا کے لیے فوٹوگرپ بھیجیں اور اپنا پاسپورٹ ہمیں بھیجیں تو میں سرپائز ہو گئے ایک دم سے جیسے میں نے آپ کو بتایا ان کا کچھ پتہ نہیں ہوتا آپ کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم گے ایمیل کر کے کسی بھی وقت آپ سے کچھ بھی مانگ سکتے ہیں کسی بھی وقت کوئی بھی پروسیجر ہو سکتا ہے تو میں بھی اسی طرح دوپہر میں بیٹھا ہوا تھا مجھے ایمیل آئی تو میں نے فٹا فٹ تقریباً دس دن کے اندر اندر اپنی ویزا فوٹوگرپ ان کو سینڈ کی اپنا میڈیکل کروایا اپنا پاسپورٹ سبمٹ کیا اور ان سب معاملات کے اندر مجھے دس دن لگے تھے دس دن کے بعد تقریباً آٹھ دن پاسپورٹ سبمٹ کرنے کے بعد آٹھ دن بعد مجھے جو ہے جب میں نے اپنا کیس ٹیٹس چیک کیا تو وہاں پہ پرنٹڈ لکھا ہوا تھا ایک مینز کہ میرا ویزا پرنٹ ہو چکا تھا آگسٹ کئی مند تھا مزید کی بات یہ آگسٹ میں ہی اپلائے کیا اور ویزا ایشو بھی آگسٹ میں ہی ہوا یہ اللہ بیتہ جانتا ہے کہ اس کے کیا معاملات ہیں جو انسان کے نصیب میں ہوتا ہے وہ اس وقت کے لیے اچھا ہوتا ہے خیر پھر جس وقت میں آگیا کراچی میں جو ان کا آفیس ہے وہاں جا کے میں نے اپنا پارسل ریسید کیا اس کو کھولا جب اوپن کیا تو واقعی ویزا پرنٹ تھا تو بڑی خوش ہوئی ویزا دیکھ کے اس کے بعد پھر ہم گھر آگئے اور اپنی ساری تیاری کی پھر تقریباً کچھ پچھے دن شبیس دن کے گیپ سے میں یہاں آگیا تھا تو باقی جو بھی اس کے اندر اپنا کیا نام ہے انٹریو کے اندر جو کونسٹر آفیسر کے کوسٹنز ہیں یہ وہ سب وہ نیکس ویڈیو میں میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا اور جو جو لوگ ایڈمیسٹریٹی پروسیس یا ٹو ٹو ون جی جن سے مانگا جاتا ہے وہ ان معاملات میں پسے میں ہیں ان کو بھی کچھ کچھ ڈیٹیئرز جو میرے ساتھ ہوں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور میری ویڈیوز کو ضرور دیکھئے گا کیونکہ انفرمیشن اس میں آپ کو ملے گی ویزا کے کیسز میں خاص کر جو سی آر ون آئی آر ون میٹکے میں ہیں ان کو اچھی انفرمیشن ملے گی اور اچھا یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ ویڈیوز دیکھیں یوٹیوب پہ جو آرڈیوز پروسیڈیو سے لوگ گزر ہیں کیونکہ ہم نے یہ چیزیں فیس کی ہیں اور مجھے پتہ ہے ایڈنسٹریٹیو پروسیس میں آج آنے کے بعد انسان کچھ نہیں کہہ سکتے آپ کے کتنا ٹائم لگے گا آپ کا لائر بھی اس وقت کہے گا اور کہیں پہ بھی آپ کسی سے بھی پوچھیں گے کسی کو نہیں پاتا ہوتا لوگ صرف گیس کرتے ہیں تکے لگاتے ہیں کچھ نہیں ہوتا کوئی ٹائم نہیں ہوتا جب ان کا دل کھر میرے ساتھ بھی ایسا ہی وہاں میں نے آپ کو بتائی کہ تھرڈ ہی ہم لوگ بیٹے بیٹے گھر پر چانے کی ایمیل آگئے تو میں بھاگتا بھاگا فٹا فرسارا اپنا کام شام کر کروں کہ آج یہاں پہ ہوں تو یہاں آنے کے بعد جو بھی ڈیٹیلز ہیں کس طرح سے یہاں پہ جو ڈیفرنس ہماری کنٹریز میں اور یہاں کا وہ آپ لوگ کو بتاؤں گا یہاں کے جاپس ریلیٹیڈ اور گروشری سے ریلیٹیڈ آپ گھر رینٹ آؤٹ کرتے ہو یا پروپٹی بائک کرتے ہو تمام انفرمیشن جو کہ آپ کو وہاں سے اپنی کنٹریز کہیں سے بھی آپ موو ہونے کے بعد یہاں آنے کے بعد تو یہاں کے لاؤ فالو کرنے زیادہ سی بات ہے تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو انشاءاللہ مزید آکھے اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیوز دیکھئے گا انفرمیشن آپ کو اچھیے سے اچھی میں ہاں پہ دوں گا اور ویڈیوز سے ریلیٹڈ جو باقی کی جو چند ایک ڈیٹیلز ابھی اس ویڈیو میں رہ گئے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا بہت بہت